بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیوں کے نام کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ ان انگلیوں کے کیا نام ہے پہلے آپ انگلیوں کے نام سننیں فرض شہادت جنت امانت آمین یہ بات سوشل میڈیا پہ چل لئیے اس کو صحیح نہ سمجھے برائے کرم ایسا قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا یہ بات سوشل میڈیا پہ چل لئیے اور جو بہت زیادہ اوور دیندار ہیں وہ نماز اور روزے کو تو چھوڑو پہتا نہیں کہاں سے لے آئے وہ پھیلا رہے ہیں یہ پورے نام گناتیں اور کیا کہتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں ان کو یاد کل لیں کل قیامت کے دن کا سوال کیا جائے گا وہ یہ صاف بات ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنِيَ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنِيَ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا کہ جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا کل وہ اس کو دیکھ لے گا اور اگر کسی شخص نے کوئی برا عمل کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا تو وہاں پر سوال عمل کا ہوگا اچھا یا برا عمل انگلیوں کا نام یاد رکھنا یہ کوئی عمل نہیں ہے اور دوسری بات یہ اگر بلفرد اگر بلفرد مان بھی لیا جائے کہ انگلیوں کا سوال ہوگا ان کے ناموں کا سوال ہوگا تو آپ کے ابھی یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں کل قیامت کے دن صرف آپ کے آزا بولیں گے آپ نے کیا کیا ہے ورنہ ایسے تو جو قبر کے اندر جو تین سوال ہوں گے مَا رَبُّكْ مَا دِينُكْ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلُ یہ تین سوال ہوں گے تو ہر ایک کو اس کا جواب یاد دیں تو پھر قبر میں آسانی صحت دے رہیں گے کیا جواب نہیں وہاں پر دل بولے گا آپ نے جو عمل کی ہیں وہ بولیں گی اس لئے غلط باتوں کو پھیلانا بند کریں سوشل میڈیا پر جہاں کہیں آپ اس بات کو دیکھیں تو فوراں اس کو وہاں پر روک لگائیں منع کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں